نمسکار آپ سن رہے ہیں دا بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو آج قصہ ہیمہ مالنی کے بچپن کا ہے جنم کا آسے ہم ہیمہ مالنی کی سیریز بھی شروع کر رہے ہیں اور یہ اس کا پہلا ادھیائے ہے بہت سال پہلے کی بات ہے وہ اگست کی بادلوں بھری صبح تھی وی ایسار چکرورتی اپنی پتنی جایا کو چھوڑنے دلی ریلویشتے سن آئے تھے انہیں اداسی گھیر رہی تھی اور انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت اتنے اداس ہو جائیں گے جایا کو سات مہینوں کا گرب تھا اور بچے کے جنم کے لیے وہ اپنی ماں کے گھر تمیلناڈو جا رہی تھی ان کے ساتھ ان کے سپوتر کنن اور جگنات بھی تھے بڑے کی عمر اس وقت چار سال تھی جب بھی چھوٹا تقریباً دو سال کا بھیڑ بھرے پلیٹ فارم کو پار کرتے ہوئے چکرورتی جب ریل گاڑی میں اپنے پریوار کے لیے جگے بنا رہے تھے انہوں نے اپنی پتنی کے بھاووں کو ایک بار پھر محسوس کیا ریل کے ڈبے میں بیٹھی جایا نہایت تنہا لگ رہی تھی اپنے پتی سے الگ ہونے کے اسی لمحے کا ڈر انہیں کافی وقت سے پریشان کر رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنی ماں کے پاس جانے کے اس کارکرم کو لگتا ٹالتی رہی لیکن اب اس یاکترہ کو اور ٹالا نہیں جا سکتا تھا انہیں جانا ہی تھا جایا کی آنکھوں میں آنسو امر پڑے لیکن انہوں نے ان آنسووں کو روک لیا ان کے اس سینیم کو من ہی من سراہنے سے چکرورتی خود کو روک نہیں سکے دراصل جایا ہمیشہ مجبوط رہنے والی محلہ تھی اور یہ چکرورتی کے ان کے پرتی آکرشن کا ایک اہم پہلو بھی تھا جب گاڑی نے آخری سیٹی بجائی تو چکرورتی ڈبے سے نیچے اتر کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے اور اپنی پتنی کو دیکھنے لگے جایا نے آسمانی ساڑی پہنی ہوئی تھی اپنے لمبے چمکیلے بالوں کا جھوڑا بنا رکھا تھا اور کاجل لگی ان کی دو خوبصورت آنکھوں کے بیچ سندور کی بندی چمک رہی تھی جایا کا سوندر چمت کرت تھا جب ریل گاڑی دھیرے دھیرے پلیٹ فارم چھوڑنے لگی تب چکرورتی نے ایک ٹیس محسوس کی انہیں احساس ہوا کہ اگلے چار مہینوں تک وہ اپنی پتنی کو دیکھ نہیں سکیں گے ریل میں کھڑکی کے پاس بیٹھی جایا نے اپنے قصوے امان گڑی کے بارے میں سوچا جو ترچنا پلی میں تھا اور وہاں ان کے گھر ایک پرانے مندر کے بگل میں ہی ان کا گھر تھا جو کی پوری طرح سے بڑے بڑے پیڑوں سے گھرہ ہوا تھا اور ہر صبح مندر کی گھنٹیوں کی آوازوں کے بیچ جاگنا اس سویشنوں پریوار کی پرمپرہ تھی جایا کے پتا پارس آرثی آیانگر ایک دھارمی قویقتی تھے اور ان کے بچے ہر دن مندر کی آرثی میں شامل ہوتے ہوئے بڑے ہوئے پنڈجی گایتری شلوک کا اوچارن کرتے اور بچے ان کے پیچھے اسے دھوہراتے جایا کو مندر و چارن کی دھونی کافی پسند تھی خاص طور پر لکشمی سوترم کی جس میں دیوی لکشمی کے الگ الگ افتاروں کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے خاص پراتنائے خاص تیوہاروں کے لیے تیہ تھیں دشہرہ جایا کا پسندیدہ تیوہار تھا اور لگ بھگ پانچ سالوں کے بعد وہ دشہرے کی تیوہار سے پہلے اپنی ماں کے گھر لوٹ رہی تھی دکشن بھارت میں یہ پرمپرہ ہے کہ ہفتوں پہلے سے ہی لوگ گولو یعنی کہ نوہرات کے تیوہار کے لیے تیاریاں کرنے لگتے پردے اور کارپیٹ ساف کر دیے جاتے ہیں کمروں کی رنگائی کی جاتی ہے دروازوں کی چمیلی کے فولوں سے سجایا جاتا ہے تیوہاروں کے ان پاون دنوں کے دوران دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کے لیے خاص کمرہ سرکشت رکھ دیا جاتا ہے نوچڑنو والا ایک خاص سیٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے جو نوہرات کے دنوں کو درشاتا ہے سفید کپڑے میں لپٹا پرتیک چرن ایک الگ وشہ وستو پردرشت کرتا ہے اور اسی کے حساب سے اسے سجایا جاتا ہے نو لگتار دنوں تک ہر شام کو پورے گھر میں مٹی کے دیے جلائے جاتے ہیں دیوی دیوتاؤں کا منورنجن کرنے کے لیے پڑوس کے گھروں سے چھوٹے بچوں کو سانسکرتک کارکرم کرنے کے لیے بلائے جاتا ہے ان بچوں کو اپہار بھی دیے جاتے ہیں تیوار میں کوئی ویدھان نہ ہو یہ سنشت کرنے کے لیے گھر کی مالکین پریوار کے ہر صدس سے کو الگ الگ ذمہ داریاں سونپ دیتی ہیں اس سال جیہا کو پوجہ والے کمرے کی دیواروں کو سجانے کا کام دیا گیا اور انہوں نے ان دیواروں پر دیویوں کے ایسے چتر اکیرے کہ کوئی بھی پرباویت ہوئے بینا نہیں رہ سکتا چونکہ جیہا کا کوئی خاص ساتھی نہیں تھا ایسے میں وہ اپنا ادھکانش سمیں وائلن کا بھیاس کرنے اور دیواروں پر پینٹنگ کرنے میں بتاتی انہیں ان کاموں میں مزہ آتا ان دنوں کافی کم مہلائیں پینٹنگ کرتی تھیں اور آگنتک جب ان کے بنائے دیوی لکشمی درگا اور سرسوتی کے چتر دیکھتے تو سراہنہ کیے بغیر نہیں رہ پاتے جیہا کو اپنا بنایا وہ چتر خاص پسند تھا جس میں دیوی کمل پر کھڑی ہیں اور گلے میں ہار دھارنے کیے ہوئے ہیں یہ ایک سنیوگ ہی ہے کہ ان باتوں کے کچھ دنوں کے بعد پندرہ اکٹوبر کو آدھی رات کو یعنی دشہرے کو جیہا نے اپنے تیسرے بچے کو جن دیا وہ ایک خوبصورت سی بچی تھی جیہا نے اس کا نام رکھا ہیما مالنی اس شبد کا مطلب ہوتا ہے دیوی اور اسے ایک لکشمی سترم سے لیا گیا ہے ہیما مالنی بتاتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے دیواروں پر دیویوں کی پینٹنگ اس لیے بنائی کیونکہ وہ اپنے سپنوں میں لگتار انہیں دیکھتی تھیں سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا